بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کیا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور معمولات سے عبارت ہے سیرت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستانی حیات ہے اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید احادیث اور سیرت تینوں کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دی ہیں جو بھی طریقہ اپنایا ہے وہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعلے راہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیاسی اخلاقیات سیاسدان سیاسی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں سیاسدان ایک دوسرے پر سنگین الزام نہ لگائیں اگر لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں اس کا وعبال کس کو بگتنا پڑے گا اسی طرح سیاسی اخلاقیات کا جو جنازہ ہے اس کو کون کون کندھا دے رہا ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں ایک مکی زندگی دوسری مدنی زندگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے مدینہ آ کر ایک ریاست مدینہ کا قیام کیا تو اس کو اگر ہم آئیڈیل بنا رہے ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہمارے اپوزیشن کے لوگ اگر اس کو پڑھ لیں ریاست مدینہ کو پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کس طرح قیم کی کس طرح معاہدے کیے کس طرح ریاست مدینہ کو چلایا کس طرح ریاست مدینہ میں سیاست کی کس طرح حکمرانی کی تو یہ ہمارے جتنے سیاسی جگڑے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور ملک و قوم ترقی کر جائے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی سیاست کتوں کہتے ہیں حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ کوئی کام کرنا جو دین اسلام کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے انتہائی نافع ہو نقصان کا باعث نہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر بہت سارے قبائل رہتے تھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین تھے ان کے اور مدینہ میں جو انسار تھے ان کے درمیان مواخات قائم کروائی ان کے درمیان معاہدے کروائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دستاویز تیار کی ایک معاہدہ تیار کیا جس میں وہاں کے جو یہودی تھے ان کو بھی شامل کیا گیا کیوں یہودیوں کا مدینہ کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں میں کردار تھا اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کے حقوق فرائض دے کر کے ریاست کے ذمہ داریوں کا تعین کیا جس کی روشنی میں اسلامی ریاست اسلامی معاہدات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مدینہ کی اسلامی ریاست اور معاہدے کی اہمیت کے پیش نظر اس کے جو معاہدے ہوا تھے اس کی میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ جو ریاست مساق مدینہ ہوا یہ جو دستور ہے اس کی اہم ترین اس کے نکات کیا تھے نمبر ایک بیرونی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا کہ ریاست مدینہ پر اگر کوئی حملہ عور ہوتا ہے کوئی جارے قوم آتی ہے تو مدینہ میں رینے والے انسار مہاجرین اور دگر قبائل جتنے بھی ہیں وہ سارے ملکل اپنے ریاست کی حفاظت کریں گے چنانچہ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کے ضرورت ہے جب باہر سے کوئی دھمکی دے یا پاکستان پر حملہ کرے تو اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر یک جان ہو جانا چاہیے ابھی جیسے امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ پاکستان خطرناک ممالک میں شامل ہے اور پاکستان کے ایٹمی پیروغرام انتہائی غیر محفوظ ہے یہ ایک سوپر پاور کے سوپر پاور آدمی نے بہت بڑا الزام لگایا سنگین الزام لگایا چاہیے یہ تھا کہ حکومتی سطح پر تمام سیاستدان تمام علماء کرام تمام پارٹنیاں متفقہ طور پر اس کی مضمت کرتی اور اسے وضاحت طلب کی جاتی کہ اپنے وہ الفاظ واپس لیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے پاکستان کے ایٹمی پیروغرام انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے الزام کون لگا رہا ہے وہ اس امریکہ نے الزام لگایا جتنے تاریخ میں سب سے پہلے ایٹم بم گرائے ہیروشیما پر ناکہ ساکی پر دو ایٹم بم سب سے پہلے گرائے جس میں کروڑے لوگ پانی کے بلبلے کی طرح ہو گئے پگل کے رہ گئے وہ امریکہ کس مو سے پاکستان پر الزام لگا رہا ہے ان کو ایسے کرتے ہوئے سوچنا تا یہ تھا شرم کرنی چاہیے تھی لیکن ہوا کیا پاکستان کے سیاسدان اتنے بڑے الزام لگنے کے باوجود ان کے آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے اختلافات میں لگے ہوئے ایک دوسرے کی ٹھانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ایک دو سیاسدان کے علاوہ کسی نے اس کی مضمت تک کرنا گوارہ نہیں کی سیرے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی ریاست پر جب کوئی بیرونی حملہ آور ہو تو مل کر ڈھٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے نمبر دو ریاستی معاملات میں حاکمیت اعلی اللہ کی ہوگی یعنی سوپر پاور سپرین لا جو ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا پاکستان کا الحمدللہ آئین جو ہے وہ اسلامی ہے اور اسی طرح جو مقدمہ ہے وہ بھی اچھا ہے آئین بھی اچھا ہے لیکن اس پر عمل در آمد کی ضرورت ہے میرا کئی یورپی ممالک میں جانا ہوا وہاں پر لوگ اللہ رسول کو نہیں مانتے وہاں پر ہر شخص کو جس نے کنٹرول کیا ہوگا وہ وہاں کا قانون ہے لا ان آڈر ہے قانون کی بالا دستی ہے کوئی شخص قانون کے شکنجے سے نہیں بج سکتا کس نے کرپشن کیے کس نے بدعنوانی کیے کس نے چوری کیے کس نے زنا کیا ہے کس نے زیادتی کی ہے کس کے ساتھ وہاں کے جو قانونی شکنجہ ہے آئینی حاصل سے وہ نہیں بج سکتا ایک قانون کے ڈھر کی وجہ سے ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر صحیح سفر کر رہا ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا اگر کچھ نے غلط کیا ہے خواہ وہاں کا بادشاہ ہو وزیر آزم ہو صدر ہو عوام ہو غریب ہو مالدار ہو سب کو یکسان تو پس سزا ملتی ہے تو ہمارا آئین تو الحمدللہ اسلامی ہے لیکن اس پر قانون اس قانون پر نفاذ نہیں ہو رہا کیسے قانون ہیں جو آج کے القومی سملی کے اندر بھی سبائی سملی کے اندر بھی جگہ جگہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قرآن و سنت کے اخلاق قوانین بن رہے ہیں اور دو دو سال پتہ نہیں چلتا اور اس کے بعد پھر اس پر لیدے شروع ہوتی ہے فہاشی اوریانی کا منع کیا گیا ہے آج کے ٹی وی چینل پر جو ڈرامے چر رہے ہیں جو فلمیں چر رہی ہیں اس میں کس طرح اخلاق سوز بلکہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے لیکن حکومت کے کانوں پر جھوپ تک نہیں رینگتی ایسے ڈرامے چلائے جا رہے ہیں ایتی وہایا گفتگو کی جا رہی ہے جس میں ڈراموں کے اندر طلاق لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ دکھائے نہیں جاتا تو اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات یہ تیک گئی تھی مساق مدینہ کے دستور میں تے کردہ اصولوں میں سے اختلاف ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ حتمی مانا جائے گا اب یہاں پر اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یا دو ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں یا کوئی بھی ہوئے تو اس کا کوئی طریقہ کار تو موجود ہے نا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ کا عصوہ ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے عدالت میں جائیں اور عدالتوں سے انصاف پر مبنی فیصل ہونے چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر کفر تو برداش کر لیتے ہیں لیکن نا انصافی برداش نہیں کرتے وہ معاشرے وہ قومیں وہ ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو انصاف نہ ملے میرے پاس یہ مساق مدینہ کی ایک ایک شک ایسی ہے مساق مدینہ ہوا جو اس آئین کو ریاستی مدینہ کو کیس سڑھی کے طور پر تمام سیاستدانوں کو تمام حکمرانوں کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح حکومت کی خلافت راجدہ کے دور حکومت کو دیکھ لیں حضرت عمر بن عبدالحزیز کے دور حکومت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح حکومت کی آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی اخلاقیات کا ہمارے جتنے دیکھیں تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تمام قوموں کے اندر تمام مذاہب کے اندر سیاسی اخلاقیات کا کسی نہ کسی طرح لحاظ رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم قومیں ہیں جو مغربی جمہوریت ہیں اس کے اندر بھی اخلاقیات ہوتی ہیں اور ہمارے پاکستان کی ستر پچھتر سالہ زندگی میں دیکھ لیں شروع کے جو پندرہ بیس سال کے میں سیاست ہوئی ہے کہ سندھ کے لوگ ہوتے تھے یا بلوچسان کے ہوتے تھے یا جو ہوتے وہ پھر بھی اخلاقیات کا لحاظ کرتے تھے لیکن اب جو دو ہردہ دس کے بعد ایک سیاست شروع ہوئی ہے چند پارٹیوں کی نئی آٹھ پارٹی آنے کی وجہ سے الامان الحفیظ ایک دوسروں کی ماں و بھینوں کو گالیاں دی جاتی ہے ایک دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے ایک دوسرے کی بیویوں پر الزام لگایا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سیاسی اخلاقیات کا دامن ہمارے حکمرانوں کو کسی سطح پر نہیں کسی سطح پر بھی ہر جگر ہرگز اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پر سنگین الزام نہیں لگانے چاہیے ایک دوسرے کی خفیہ ویڈیو آڈیوز لیک نہیں کرنی چاہیے یہ جو سیاسیات کا جنازہ ہے اس کو بہت سارے لوگ تو سیاسیات کے جنازے کو کندہ فراہم کر رہے ہیں اس کی تشہیر کر رہے ہیں اس کو بھڑکاوہ دے رہے ہیں ضرورت اس بات کی کہ اس کو تھنڈا کیا جائے تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاسدانوں کو کارکنوں کو یہ تاقید کی جائے علماء کرام کے ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کے جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو آگے پہنچاتے ہیں اگر تمام ایمہ مساجد تمام مدارس تمام بزرگان دین تمام خانقہوں کے لوگ اور تمام مسالق کے لوگ مل کر یہ تحریک چلائیں کہ سیاسی اخلاقیات کا دامن کوئی جماعت نہیں چھوڑے گی اور کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی قائد اگر وہ اخلاقیات سے سیاسی اخلاقیات سے باہی نکل آیا اخلاقیات کا دامن چھوڑا اس کا بائیکارڈ کریں لیکن کس طرح ایک سیاسدان اڑتا ہے اس کی بیوی دوسری سیاسدان وہ سیاسدان اڑتا ہے کسی کے بیٹی کو برا بلا کہتا ہے اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے ان پر الزامات لگاتا ہے آج کے لئے کیا ہو رہا ہے یہ سیاسی اخلاقیات کا دامن آپ دیکھیں انگریز نے برسغیر پر پاکستان اور ہندوستان پر ایک عرصے تک قومت کیے یہاں کا جو وائس رائع ہند ہوتا تھا ان کے ہاں بھی چند اخلاقیات مسلم تھی اس کی وہ پابندی کرتا تھا آج ہمیں کیا ہو گیا ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کو ماننے والے ریاست مدینہ کے دعوے دار ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہئے اور اس کو ایک مہم کے طور پر لینا چاہئے کہ اخلاقیات کے دائرے سے باہی نہ نکلیں گالم گلوچ نہ کریں ایک دوسرے پر سنگین الزامات نہ لگائیں ایک دوسرے کو کتانہ نہ دیں ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکاریں ایک دوسرے کے خفیہ ویڈیو آڈیوز برہنہ اور فہاشی پر دین کے لیے ہمارے کارکنوں کے لیے پاکستان کے ہر طبقے کے لیے ہر ایک شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اسوہ مشعل راہ ہے اگر ہم ہر شخص اپنی اصلاح کے فکر کر لیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی اصلاح پر توجہ دی جائے اگر ہر شخص اپنی دامن میں جا کے اپنی اسلاح پر توجہ دے تو چراغ سے چراغ جلیں گے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان روشن ہو جائے گا ایک وقت آئے گا پاکستان صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے گا ایک اسلامی معاشرہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین